مرانا صاحب اقارڈنگ تو یو اسلام انکمپیٹیبل ویڈ ڈیموکریسی ہرگز نہیں ہرگز نہیں ڈیموکریسی کیا ہے ڈیموکریسی کوئی دین نہیں ہے کوئی ریلجن نہیں ہے ڈیموکریسی ہرگز ہرگز ڈیموکریسی کوئی ریلجن نہیں ہے وہ تیجہ ہے کہ جب باتشاہت ختم ہوگی تو اس سوال تھا کہ اب رائٹ ٹی رول کسی کو کسے ملے رائٹ ٹی رول کسے ملے کسی کو تو دو بات تیہ ہوئی ایک یہ کہ اب ایٹرنل رائٹ کسی کا نہیں ہوگا جیسے دین آسٹی تھی اس فیملی کو ایٹرنلی رائٹ ہے یہ سوچتی طرح یہ نہیں ہوگا اب مثلا پانچ سال کے لیے ایک آدم بنے گا اس کے بعد نہیں پھر پھر دوبارہ کسی کو چنا جائے گا اور یہ الیکشن کا پروسس جو ہے اس سے دریتہ ہوگا کہ کون رول کرے تو یہ وہی چیز جو حدیث میں ہے کہ جیسے عوام ہوگئے ویسے ہوپرا ہوگئے تھی تو ہے الیکشن کا پتہ کیا ہے عوام کی رائے معلوم کر کے کوئی شرط اپنے لیے رائٹ ٹی رول لیتا ہے پانچ سال کے لیے چار سال کے لیے یہ دیکھری ہے اس لیے توdrivenے اس and islam cannot co-exist so in the modern age how would you define islam's position on freedom of expression freedom of expression islami 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 is پھر جس پر وہ اس کو اتمنان ہوگا وہ مذہب لے 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 گا تو فیراب ایکسپیشن کے بغیر یہ نہیں پہلتا فیراب ایکسپیشن ہی سے پہلتا ہوگا کہ کون رائٹ چوائس ہے اگر آپ کمپرشن کہتے ہیں جو پیدا ہوا ہے تو اسی مذہب پرانا ہے پھر تو کمپرشن ہو گیا تو تو مذہب کی سپیٹ کی خلاف ہو گیا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ایمان ایک دریافت ہے ایک ڈسکوری ہے جو ڈسکوری کے ساتھ فیرم کا کونسپ بلکل جڑا ہوا ہے بغیر ڈسکوری کے بغیر فیرم کے کیسے کچھ نہیں کہا سکتا آپ کے یہ میری ڈسکوری ہے بغیر ڈسکوری کے مرحبت نہیں بغیر ڈسکوری کے دریافت بھی ایمان تک پہنچتا ہے اور جب یہ بان لیا جائے تو فیرم بلکل ضروری ہو جاتا ہے مرانا صاحب ایمان چلی ہے معالی صاحب بے ہوں کہ سرمدھ حسان صاحب باہر پاکستان اور ایمان چلو چاہتے ہیں اس کی سواتگیُ کے لئے میں یا ساوی کامٹراری علیمان اجتہاد اجتہاد یعنی اگر آپ مسلم ہیں تو آپ بے خواہ نہیں ہو سکتے آپ اردو میں پڑھیں گے آپ عربی پڑھیں گے اگریش میں پڑھیں گے تو بے خواہ کسا نہیں کرتا آج کی دنیا میں کوئی آدمی بے خواہ نہیں رہ سکتا تو جب آپ کسی زبان کے ذریعے آپ نے جان لیا کہ یہ ہے اسلام کی تعلیم اب ایک نئے سی سوش آتی ہے تو صرف ایک کنڈیشن ہے کہ وہی کہ آپ کی نیت جو ہے وہ پاسٹی ہو کوئی نگٹیو نہ ہو نیت میں کوئی سلفشنس نہ ہو نیت میں کوئی برائی نہ ہو تو پس آپ 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 اشتہات کر سکتے ہیں یعنی یہ یہ بالکل ایک ایک فرضی سوال ہے کیونکہ آدمی اگر سرے سے کچھ جانتے ہی نہ ہو تو وہ اشتہات کرے گا کیوں کیوں اس کرے گا وہ ضرور جانتا ہوگا چاہے عربی نہ جانتا ہو تو اگریش کے ذریعے اردو کے ذریعے فرانس فرانسیسی کے ذریعے یعنی کسی کے ذریعے سے وہ اسلام کے بارے جانتا ہوگا تب ہی اشتہات کوش کرے گا انہوں نے اشتہات کا نام نہیں لے گا وہ اگر ایک آدمی ایسا ہو اسلام کے ای بی شیر نہیں جانتا تو وہ اشتہات کسی کرے گا تو تو سرد یا آفتہ کی سرد نہیں ہے لیکن جو بھی اشتہات کرے گا وہ ضرور علم رکھتا ہوگا عربی کے ذریعے نہیں تو دوسری دوانے سے پڑھا ہوگا اسلام کو تو آپ یہ سب شرطہ بد لگائیں صرف یہ شرط لگائی کہ جب کوئی آدمی اشتہات کرے تو اس کے اشتہات کو قرآن حدیث کروشنی میں جان چیئے اگزیمن کیجئے اور ثابت کیجئے کہ اشتہات اس کا جاندیہ غلطی ہے تو آپ کو جو رائٹ ہے وہ سب اگزیمن کرنا ہے حدیث اگزیمن کرنا ہے یہ رائٹ نہیں ہے کہ کہہ کہ تم کو اشتہات حق نہیں ہے یہ رائٹ نہیں ہے آپ کو یہ حدیث موجود ہے کہ اشتہات کرو اگر تم تمہارا اشتہات سے ہوگا تو دو سواب ملے گا ہے اس کو ساپ دا ہے تو وہاں من پر آپ آپ کو روکنوالے ہوتے ہیں آپ روکنوالے کون ہیں مرانین صاحب muslims of the present day have not been able to separate the history of islam from its ideology they even take pride in their glorious history so what would you comment on this دیکھے اسلام جب شروع گیا چھٹی سے دی اسی کے فرس کارٹر میں تو آئے ذائن آڈی آل جی شروع ہوا کہ دیرے دیرے کیا ہوا ایک سوسائیٹی بڑی ایک حکومت قائم ہوئی ایک ایمپائر بنا اسی کا نام ہسٹری پہلے شروع ہوا تو بدو آڈی آل جی دیرے دیرے ہسٹری بنتا چلا گیا تو بات کے بسمان نے جو انہلیٹ کی وہ ہسٹری تھی ان کے اور رسولہ کی پیچھ میں بہت سیکلوں سال کی دوری بن چکی تھی تو صحابہ تو ڈاریٹ رسولہ سے لے رہے تھے اسلام کو بات کے لوگوں نے جو ایمیجیٹ ان کے لیے جو ایمیجیٹ ریفرنس تھا وہ ہسٹری تھی بات کے لوگوں کے لیے اسلام کو جاننے کا جو ایمیجیٹ ریفرنس تھا وہ ہسٹری تھی تو ہسٹری کو انہلیٹ سبجھا کہ جو چاہے ہم ملنے یہ اسلام ہے مگر یہ بہت دکھ صحیح نہیں ہے ہسٹری میں صحیح بھی غلط ہو دکھتا ہے ہسٹری کو آپ کو ریجج کرنا چاہیے یعنی ایکزامن کرنا چاہیے قرآن سننے سے یعنی کہ جو ہسٹری میں اسے کے بعد لے آپ آپ اس کو ریججیٹ کریں اور پھر بتائیں لوگوں کو یہ کسی چیز کو آپ یہ دبانہ جو ہے آزادی کا دبانہ ہے یہ ریشتر تھکے کی دبانہ ہے تو آپ صرف یہ کہہ دیں کہ یہ جاہد نہیں وہ جاہد نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا کوئی سنے گا نہیں اس کو آپ کو ریجن بیشتر آرگمنٹ دینا پڑے گا تب سنے گا آپ مجھے ریجن بیشتر آرگمنٹ مانے کو سنے گی کیا فاتا بول دی مرانا صاحب انفاق درہار مینی حدیث that predicted the degeneration of muslims what should they do to revive the islam in their daily lives بس دعوت دعوت ہی کام کیجے خوب کتابیں پھیلائیے قرآن پھیلائیے انہوں سے ڈسکس کیجے انہوں میٹنگ کر کے لوگوں کو بتائیے اسو کہتے ہیں دعوار تو دعوار کیجے یہی ہے طریقہ مرانا صاحب most of the muslims today are not doing دعوار work what is the reason according to you for this ہاں دعوت کا کام جو ہے بات کے زبانے میں یعنی اس طریقے سے جائے نہیں راجزتے کہ صحابہ کے زبانے میں تھا کیونکہ ساسد حکومت اقتدار یہ زبانہ آ گیا تو کافی لوگ اسے جھگ گئے اب اس کو سچ پوچھے تو ہم دعوت کو revive کرنا ہے یعنی عملا تو کبھی ختم نہیں ہوا دعوت کا کام اپنی طاقت سے اسلام پھر بھی پھلتا رہا پھر بھی لوگ قرآن پڑھتے رہے اسلام کو جاننے کے لئے تو اسلام کبھی بھی اسلام کے جو شروع گواہ ترسلہ کے دعوانے میں اسی کبھی ختم نہیں ہوئی لیکن زیادہ تر وہ اپنی طاقت سے چلتا رہا جانتے کہ بزبانوں کا تعلق ہے وہ یعنی بجارٹی ان کی دعوت کے کام سے غافل ہو گئی تو آپ دعوت در زندہ کیجئے دعوت کے دری ان کے ان کو ان کی اسپریٹ کے revive کیجئے اسپریٹ آپ دعوت کے revive کیجئے مراند صاحب ان دی اینڈ what message would you like to give to all your viewers بائی میرا مسجد یہ ہے کہ اس وقت سب سب بسنا ہے اسلام کی image کو ڈھک کرنے کا اسلام کی image اس زوانے میں یہ بن گئی ہے کہ اسلامی ریلیجن اف وائلنس اس کو دور کیجئے مجھتا ہوں کہ فرض ہوگا مسلمانوں کو کہ وائلنس بالکل ہی بند کر دیں اپنے گن کو اپنے بم کو وہ پھیک دیں سمندروں میں تاکہ اسلام کی امیج دروست ہو جہاں مسلمان اس دوانے میں جو وائلنس کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی انجرچفائیڈ ہے ٹوٹلی انجرچفائیڈ ہے اس کو بند کریں تو سب سے اس وقت جو جو ارزنڈ کام ہے مسلمانوں کے اوپر وہ ہے اسلام کی امیج کو درست کرنا اور اسلام کی امیج کو درست کرنے کے لیے ان کو یوٹرن لینا پڑے گا یوٹرن یعنی وائلنس ہے پیس کی طرف وائلنس اکٹیویل سے پیسفل اکٹیویل سے پیسفل اکٹیویل ابھی وہ وائلنس اکٹیویل کو اختیار کے ہوئے ہیں اس بل کو چھوڑ دیں اور پیسفل اکٹیویل پڑا جائے یہی ان کو کرنا ہے سب سے دروری کام یہی ہے سب سے درست کرنے کے لیے سب سے درست کرنے کے لیے